آ گیا واپس آسٹیلیا اندس ورلڈ کپ ویڈا بانگ تو سری لنکا بھائی صاحب اسی کام کے لیے ورلڈ کپ میں اسی کام کے لیے ہے ورلڈ کپ میں آؤ بجاؤ اور جاؤ بجواؤ بجاؤ کہاں سری لنکا کی بجاؤ آؤ سری لنکا کی بجاؤ اور جاؤ تو بس یہی چل رہا بھائی اور یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں پینتیس کو اپ رو تک یہ جیت جات جائیں گے اور نیٹ رن نیٹ کو امپروو کرنے کے لیے آسٹیلیا ٹارکٹ کرے گا یہ مانچ اور آپ دیکھ لیجئے جیسی چالیس پیاس رنز رہ گیا میکسیول آیا آگے اس نے بھی چوکے چھکے 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 سٹائنس نے بھی دس گندوں پر بیس آگے تو ان کی کوشش تھی کہ میں آج اپنی گریفت میں جتنا جلدی فینش کرو اتنا ہی اچھا جتنا جلدی فینش کرو اتنا ہی اچھا آپ کا نیٹ رن نیٹ بہتر ہو جائے اور انہوں نے کافی ون پوائنٹ ون آل موسٹ اپنا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم کی ہو گیا ہے ان کا مائنس ون پوائنٹ ایڈ سمتنگ تھا اب وہ مائنس پوائنٹ سیون پہ پہنچ گئے تو تھوڑا سا اور کوئی چار پانچ چھات اوور پہلے کوئی چار پانچ اوور جیت جاتا تو ایڈ تا مومیٹ آسٹیلیا آٹھوے نمبر پہ جا کے کھڑا ہوا ہے تو آسٹیلیا آرام سکون سے چھٹے نمبر پہ بھی آ سکتا تھا پانچ اوور پہلے فینش کر دیتا آل موسٹ ہو تو بہت بہترین وکٹری ہے جی آسٹیلیا کے لیے اسپیشلی آفٹر the sort of start which سی لنکا had 125 runs for the loss of no wicket and 209 all out embarrassing performance 39 balls to spare یہاں پہ آپ دیکھیں حالانکہ جب آپ کے runs ہوتے ہیں نا بورڈ پہ 190 200 تو ٹیمیں تیز کھیلتی ہیں کہ جی اوپر سے تیز 50 آ گیا تیز 70 آ گیا کام آسان ہو جائے گا جب total ہو نا 290 300 280 پھر ان کو calculation کر کے چلنا پڑتا ہے کہ جی ہم تو تیز کر کے اوپر سے چلو تیز کر کے 50 نکل جائیں گے تو یہ نہ ہوگی 200 تک کام بھی پوری ٹیم کا نیچے اترا ہو تو وہ mindset اور ہوتا ہے وہ کھیلنے کا طریقہ اور ہوتا ہے but when you have around 200 on the board تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی اسی طرح ہی پٹائی ہوتی جیسے اس دن پاکستان کی ہوئی جیسے آج سری لنکا کی ہوئی جیسے گھونستان کو پھینٹ کے رکھ دیا روح شرما اور اس نے آنکہ وہ runs پھر بھی اچھے ڈیزن ڈالے ہوئے تھے تو یہی سلسلہ ہوتا ہے آسٹیلیا جناب دسویں سے اوپر گیا اٹھویں نمبر پہ اور سری لنکا کو نامیں پہ ہی ہے تو بہت ہی مایوس کن پرفارمس ہے سری لنکا سی فیوریٹ تو آسٹیلیا ہی تھا to be very honest لیکن یہ زیادہ افسوس کی بات محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا اچھا آغاز آ جائے انجام اچھا نہیں ہوا آغاز اچھا تھا تو میٹر کیا کرتا ہے میٹر تو انجام اچھا کرتا ہے کہ انجام اچھا ہو تو وہی میٹر کرتا ہے آغاز اچھا تھا انجام برا تھا اور ریزلڈ بھی برا ہی نکلا تو ہیٹس آف ٹو آسٹیلیا ان کے لیے ظاہر ہے کہ دو میچ ہار کے آ رہے تھے برے میچ ہار کے آ رہے تھے سب سے نیچے باٹم میں آسٹیلیا اور جو کرکٹ فینز ہیں وہ نظارے لے کے خوش ہو رہے تھے وہاں آسٹیلیا دس میں پہ تو یہ بھائی جان دو دو میچز کے ہی نظارے تھے اب اوپر کی طرف ہی کہا آئی ہوپ کہ یہ کوئی ہفتہ کوئی در ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good evening a very clinical finish by Australian without a shadow of doubt سری لنکا کے لیے مدوشان کا ایک positive ہے rest ایک وقت ایک رن آؤٹ نو 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 یہ نہیں چلے فائدہ ہی نہیں ہے مار کھا کھا دنبا 35 اوبروں میں دو سو نو یوں ہو گیا برکو ٹی کہہ رہے تین سو دو سو نوے جو ہم نے مانگا تھا کہ تین سو دو سو سی دو سو نوے ہوتا تو یہ میچ کلوز جاتا پھر نہ وہ تیز کھیلتے نہ وہ سکورپ ہو وہ جیتنے کی طرف پہلے سوچتے کہ پہلے ہم پہلے ٹاسک ہے جیتنا رن ریڈ کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے تو بھائی جن بہت بری پرفارمنس ہے بیلکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان انڈیا کے خلاف دیکھیں پاکستان انڈیا کے میچ کا پریشر جو ہے وہ آپ سمجھیں وہ ایک الگ پریشر ہے کہیں نہ کہیں آپ پاکستان ایکسکیوز کوئی نہیں ہے مارجن ہے کہ یہ انڈیا کا میچ تھا ایک لاک کراؤڈ تھا تو دل دل پاکستان بھی نہیں تھا اور بی سی سی آئی کا ایونٹ تھا آئی سی سی کا بھی ایونٹ نہیں تھا بکول مکی آرثر آئی سی سی نے لے لیا ہے نوٹس انہوں نے کہا پتر توں رہتے رہا نا یہ تو بتانا پہلے تو یہ کیا کہہ رہا تھا دیکھیں سری بات ہے کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے سری لنکا واز پتھاٹک ٹوڈے ویری ویری آرڈنری وان ٹوانٹی وائیو کا سٹارٹ کسی بھی اچھی ٹیپ جو ورلڈ کب گھیل رہی ہو کسی بھی ایون نیدر لینڈ ہوتا وہ بھی دائی سو تو پھیل ہی جاتا زیادہ نہیں بائی جن یہ کرکٹ تھوڑی ہے اور آسٹریلیا سکور نہ کر جائے ہیڈ پہنچ چکا ہے آسٹریلیا سے انڈیا میں تو یہی ڈر تھا وارنر ان لکھی رہا ہے وہ امپائرز کا ان لکھن دیکھیں سمیتھی ایک ہی آور میں دو وٹ پہلے گیا اپنا وارنر اس کے بعد لاسٹ بال پر سمیتھ بھی چلا گیا ہاردک پانڈیا کا چل گیا میجک پارک ٹیم کے لیے ثابت ہوا ٹریجک امام کے خلاف کام کر گیا تلسمی جادو ٹیم انڈیا پھر ہوئی بے کابو دکھا پانڈیا کے بلاک میجک کا کامال اس بار ٹیم انڈیا نے دکھایا قدرت کا نظام ایسا تھوڑی ہے کہ ہر وقت قدرت کا نظام پاکستانی ٹیم کے ہی کام آ جائے اس بار تو ٹیم انڈیا کے ایک کھلاری کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا وہ دکھا بھی پھر تو گریڈ آرمی کو ڈھیر ہوتے دیر نہ لگے جی ہم بات کریں ٹیم انڈیا کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کے جن کا اس بار تلسمی جادو چلا میدان پر سب نے دیکھا اسے ہی کہتے ہیں ڈائریکٹ کنیکشن بس بال پر کیا جادو اور امام ہوئے ڈھیر ادھر بال کو بھوکا ادھر امام پھوک گئے کنک اولی تو اس کیلئے کئی دھارمک جگہ گئے خلدیب باگیشور بابا کے شرن میں دیکھے کیل نے بھی تمام منتیں مانگی لیکن ایسا نہیں دکھا کہ میدان پر کسی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے گیند پر پھوکا پھر تو نریندر موڈی سٹیڈیم پر ان کا جادو سب نے دیکھا یہ ہوتا ہے قدرت سے ڈائریکٹ کنیکشن پاکستانی پاری کے تیر وے اوور کی تیسری گیند پر ہاردک پانڈیا نے امام الحق کا وکٹ لیا پاکستان کا دوسرا وکٹ گرا لیکن وکٹ سے پہلے پانڈیا نے جو کیا اس کی سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ہاردک نے گیند پر کوئی تلسمی جادو کیا تھا دراصل تیر وے اوور کی تیسری گیند کے لیے رن اپ لینے سے پہلے ہاردک سر جھکا کر کچھ بولتے ہوئے دکھے اس کے بعد رن اپ شروع کیا امام الحق ڈرائیو کے لیے گائے اور بیٹ کا کنارہ لیتے ہوئے گیند سیدھے وکٹ کیپر کے ایل راہول کے ہاتھ میں چلی گئے تیہتر کے سکور پر پاکستان نے اپنا دوسرا وکٹ کھو دیا پھر تو اس وکٹ کے بعد حالانکہ کچھ دیر تک بابر اور ازوان ڈٹے رہے لیکن کہتے ہیں نا کہ میجک تو ہو چکا تھا ایک بار بابر جیسے ہی پاویلین گئے تاش کے پتے کی طرف پاکستانی پاری ڈہ گئی یہاں تک کہ پاکستان پاکستان کے دو سو رن بھی پورے نہیں ہوئے یہاں اس بار ٹیم انڈیا کے کنگ فو پاڑنا کا میجک کام کر گیا اب اسے بلیک میجک کہیں یا پھر کچھ اور لیکن کچھ تو ہے جسے اسٹیڈیم میں بیٹھے سبھی فائنس نے دیکھا ہے ٹیم انڈیا نے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پاکستان کو بری طرح سے مات دی اس طرح سے اب تو ٹیم انڈیا کا پاکستان کے خلاف ونڈے والکپ پہ آٹھ زیرو کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے پاکستانی ٹیم ہر ڈپارٹمنٹ میں فیل نظر آئے کیا بولنگ کیا بیٹنگ اور کیا ہی فیلڈنگ ٹیم انڈیا نے ایک بچوں کی ٹیم کی طرح سے پاکستان کو دھول چٹا دی فینس خاص کر انڈیا فینس تو اس جیت سے خافی ایکسائٹڈ ہیں لیکن انہیں بھی افسوس ہے کہ میچ میں پاکستان نے ٹیم انڈیا کو دور دور تک کوئی ٹک کر نہیں دی بابر اور ازوان نے اپنے رن کی اور پھر پاویلین کی رہا پکڑ لی لیکن اگر میچ کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ رہا تو وہ ہاردک پانڈیا کا بلاک میجک ہی تھا جس نے پاکستانی ٹیم کی نئیہ کو بینہ پانی کی ڈوبو دیا ہاں ایسا ہی ہوا جس کے بعد سے اب تو پاکستانی ٹیم یہ سوچے گی کہ میچ میں جس نے کاسا ہی کیا